موسیقی اس استثیت کو ہائپوناٹریمیا کہتے ہیں کئی بار لوگ دی ہائٹریٹڈ شریر کو ریہ ہائٹریٹڈ کرنے میں ضرورت سے زیادہ پانی پی لیتے ہیں اس میں سرداد اُلٹی بار بار پشاب جانے جیسی پریشانیوں کا خطرہ ہو جاتا ہے جب کوئی انسان تھوڑے سمیہ میں بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے تو ایسے میں کڈنی پر اثر پڑتا ہے جس وجہ سے کڈنی اس پانی کو آسانی سے باہر نہیں نکال پاتی جب کڈنی صحیح سے کام نہیں کر پاتی تو ایسی استثیت میں شریر میں پانی اگھٹا ہونے لگتا ہے یہ پانی شریر کے سیلز میں جمع ہو جاتا ہے اور بھی گباری کی طرح پھولنے لگتے ہیں کچھ سیلز میں تو ضرورت کے حضاب سے پھیلنے کی شمطہ ہوتی ہے لیکن دماغ کے سیلز نہیں پھیل پاتے اس لیے اگر دماغ کے سیلز میں پانی اگھٹا ہونے لگے اور وہ پھیل نہ پائے تو بہت گھاتک بن جاتا ہے خون بھی پتلا ہونے لگتا ہے زیادہ پانی پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بار بار لوگوں کو رات میں ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے ایسے میں نین بھی پوری نہیں ہو پاتی اسی کارنڈ کڈنی بھی صحیح سے کام نہیں کر پاتی کیونکہ اس پر پانی باہر نکالنے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے کھانے کے طرح بعد پانی کبھی نہ پیے کھانے کے طرح بعد بھی پانی پینا غلط ہے شریر کو کھانا بچانے کے لیے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میٹابولزم صحیح بنا رہے اور کھایا ہوا کھانا ارجہ میں تبدیل ہو سکی لیکن پانی پی لینے سے اندر کی وہ گرمی کم ہو جاتی ہے اور کھانا پچ نہیں پاتا